ویورز رات کے دس بجے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بورڈز فوٹ کانے میں مصروف ہیں ایسا میں کیوں کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو تفصینا بتا چکا ہوں ویڈیو کو مس مت کر رہے ہیں انشاءاللہ انتہائی اہم انفرمیشن آپ کو ملنے والی ہے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت رات کے ٹائم بھی ایک میل اپنی فی میل کو فیڈ دے رہے ہیں اور وہ یہ فیڈ اپنے چیکس کو دیں گے تو ویورز اگر آپ اپنے بورڈز کی چیکس جو مٹکوں میں زیادہ ٹائم لگاتا ہے زیادہ ٹائم بعد مٹکوں سے باہر نکلتا ہے اگر اس بات سے آپ تنگ ہو تو انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کی یہ مسئلہ مکمل طور پر ہتم ہوگا پھر آپ کے چیکس مٹکوں میں زیادہ دیر تک نہیں ہوں گے بلکہ وہ بہت جلد مٹکوں سے باہر نکلیں گے انشاءاللہ ہیلو ویورز اسلام علیکم ویورز بورڈز بلاغ ان کیر کے طلب سے آپ کو خوش حمدید تو ویورز اس وقت رات کے تقریباً دس بجے ہیں اور میں اپنے کلون میں ہو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویورز آپ شاید حیران ہو جائیں کہ اس وقت ویڈیو ریکارڈ کرنے کی کیا ضرورت تو ویورز ایک انتہائی اہم انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو ویڈیو کو میس مت کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ ہماری سینل پر نہ ہو تو کارنلی سبسکرائب کریں تو ویورز وہ انفرمیشن یہ ہے کہ ابھی بریڈنگ سیزن شروع ہے اور سردی کا موسم بھی ہے تو ویورز آپ کو پتا ہوگا کہ سردی کے راتیں انتہائی لمبی ہوتی ہیں اب ہم اپنے بوڈز کو صبح سے لے کر شام تک تو فوڈ رکھتے ہیں دانہ باجر وغیرہ رکھتے ہیں وہ کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں اور اپنے چیکس کو دیتے ہیں اب ہماری شام کے بعد اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ شام کے وقت جب جو فی میل ہوتی ہے وہ مٹکی کے اندر جاتے ہیں تو اس وقت جو میل ہوتا ہے اس نے جتنا بھی ہوراک آیا وہ سب اس فی میل کو دے دیتے ہیں اب اس وقت تو ان کو ہوراک کی ضرورت نہیں ہوتی جب تقریباً دس گیارہ بجے کا ٹائم ہوجاتا ہے اور آپ کو ایک اور بات پتہ چلوں کہ یہ جو یہ جو بجی بورڈز ہے یہ ہوراک بہت جل حضم کر دیتے ہیں اب جب دس گیارہ بجے کا ٹائم ہوجاتا تھا تو پھر وہ جو میل ہوتا ہے اس کو ہوراک کے ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جو ہوراک اس نے کھایا ہو شام کے وقت وہ اپنے فی میل کو دیتی ہے اور فی میل اپنے شخص کو دیتی ہے تو بیورز اس وقت میل کو ہوراک کے ضرورت ہوتی ہے جب ان کو ہوراک نہیں ملتا تو اکثر انفرٹیلیٹی اس وجہ سے آ جاتی ہے دوسری بات کہ شام کے وقت تو فی میل جو ہوتی ہے ان کے چیکس کے پرنس ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ہوراک دیتے ہیں جب اس طرح دس گیارہ بجے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیکس فوڈ مانگتے ہیں اب اگر فی میل اپنے سارا فوڈ چیکس کو دیتے ہیں اکثر مٹکے اثر ہوتے ہیں اس میں پانچ پانچ چچے چیکس ہوتے ہیں جب ان کو سارا فوڈ دیتے ہیں تو فی میل بھی کمزوری کا شکار ہو سکتے ہیں اور اسی طرح اگر فی میل خوراک دے پھر ساری رات لمبی ہوتے ہیں چیکس کو پیر بھی ضرورت ہو سکتی ہے تو چیکس کو جب خوراک نہیں ملتے ہیں اکثر یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارے چیکس مٹکوں میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کو جو پراپر خوراک ہوتا ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم نہیں ملتا اب ویورز آپ کے ساتھ میرا جو انفرمیشن شیئر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی تقریباً اسی طرح نائن دس بجے آپ اپنے برس کے لئے تھوڑا سا لائٹ آن کریں وہ فٹ کائے خود بھی کالے اور اپنے چیس کو بدیں اور لائٹ ساری رات آن کرنا بھی برس کے لئے انتہائی نقصند ہے کیونکہ برس کو آرام کا موقع نہیں ملتا جب لائٹ آن ہوتا ہے میرے ساتھ کلونی ہے میں یہ بات کو دیکھ چکا ہوں کہ وہ پھر ساری رات جاگ جاتے ہیں اور شور کر دیتا ہے تو ساری رات لائٹ آن کرنا بھی ان کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو اسی طرح اس کو تقریباً اس ٹائم دس بجے پندرہ بیس منٹ تک لائٹ آن کریں تاکہ وہ فٹ کالے خود بھی کالے اور اپنے چیس کو بھی تو ویورز مختصراً اسی طرح لائٹ آن کرنے سے آپ کے برس جو چکس کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوں گے جب وہ کمزور نہیں ہوں گے تو ان میں انفرٹیلٹ نہیں ہوگی اور آپ کے چکس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر تک مٹکوں میں نہیں ہوں گے اور مٹکوں سے بہت جل نکلیں گے اور اسی طرح آپ کے چکس مرنے سے بھی بچ جائیں گے تو ویورز امید ہے کہ ویڈیو آپ ویورز کو اچھے لگے ہوگی ایک بار پھر لاسٹ میں ریکسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ ہماری اس چینل پر نئے ہو تو کارنلی سبسکرائب کریں شکریہ